اسلام علیکم دیو آج ہمارے پاس پیشنٹ ہیں بڑا مزدار ایک ترم آج بیانت میں جا رہے ہیں میڈیسن کو بھی بیانت کریں گے نام کیا آپ کا طیب طیب کیا کرتے ہیں مستریوں کا کام کیا مسئلہ ہوا اطبیت نہیں ٹھیک رہتے جسم میں درد رہتے ہیں اٹھے ہوں میں درد ہے جسم گرا گرا رہے گا تو ان کو یہ پرابلم ہے کہ مستریوں کا کام کرتے ہیں دردیں رہتی ہیں جسم میں ڈالنس رہتی ہے فٹیگ رہتی ہے تو یہ پیشنٹ کونس ہے ہونپی اتھیک کے اندر اس کو پچھانا جائے ایک دوائی ہے اس کو بڑا نظر انداز کر دیتے ہیں مگر وہ بہت اہم دوائی ہے ان کی جو شخصیت ہے جو کانسٹویشن ریمیڈی ہے جو یہ شخص ہیں وہاں گریفائٹس کے گریفائٹس کو کھولتے ہیں یہ منرل کینگرم کی میٹل کی اس میں آ جاتی ہے گریفائٹس سے یہ بنتی ہے اور اس کا جو پیشنٹ ہے وہ ڈالنس ہیوینیس نصوص کرتا رہتا نمبنس نصوص ہوتی ہے جو ڈالنس اور ہیوینیس ہے وہ خالی مائنڈ لیول پہ نہیں ہے اموشن لیول پہ نہیں ہے وہ فیزیکلی بھی ہے اور ڈالنس اور مائنڈ لیول پہ بھی ہے اور بارڈنس بھی اکثر ہوتی ہے بال اترے ہوتے ہیں بارڈنس بھی ہوتی ہے اس کا جو بندہ ہوتا ہے لیبرڈ ہوتا ہے کام کرنے والا ہوتا ہے ہیوی کام کرنے والا ہیوی بارڈی ہوتی ہے عام طور پہ اس کے جو پیشنٹ پائے گیا ہے وہ ویلیجرز یعنی دھیاتی لوگ یا ٹرک ڈائیورز ہوتے ہیں یا لیبر سے تعلق رکھنے والے جیسے یہ مستری ہیں جب آپ کے پاس اس کے پیشنٹ ہے تو گریفائٹس کو اکبر دیکھو اور جلد سے بھی گریفائٹس کا پتہ لگ جاتا ہے جن کی جلد ہوتی ہے وہ ایک ہوتی کشنگ ڈیزیز کشنگ ڈیزیز ہوتی ہے وہ ڈیو ٹو کیڈنی اور ایڈیرین گلینڈ کی خرابی کو ایسا ہے اس کے کچھ سمٹم باڈی کے اوپر بھی آتے ہیں سکین کے اوپر آتے ہیں وہاں سے ہم اس کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کشنگ سنڈروم کو یا کشنگ ڈیزیز کو ابھی جیسے آپ کھڑیں نظرہ دکھانا مجھے اپنی دکھائیں اس کو اس کو فوکس کریں یہ یہ والے کریکس اور یہی کریکس ان کے یہ کپڑات ہیں یہ دیکھیں نیک کی فولڈنگ پر سکین اس طرح کی ہوگی لیکش سی اور کلائیڈز بھی ہوتی ہیں ان میں اس کے بعد جو ان کی یہ فولڈنگ ہے یا جو یہ فولڈنگ ہے اس کی بھی یہ پوزیشن ہوگی ایسی ہے نا جو ٹنگوں کی فولڈنگ ہے اس کی بھی ایسی پوزیشن ہوگی ٹھیک ہے تو اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے لازمی جو ہے نا یہ اس کی فولڈنگز کے اوپر ایک یہ سمٹمز آتے ہیں پیشنگ سینڈروم کے موٹا پہ ہوتا ہے اور کونسٹیپیشن بڑی ہوتی ہے کونسٹیپیشن بڑی ہوتی ہے کبز ہے نا کبز بھی گری فائٹس کے اندر ہوتی ہے لیک آف اموشن سینسٹیویٹی ہوتی نہیں ہے زیادہ سینسٹیویٹی نہیں ہوتا اموشنز زیادہ نہیں ہوتا ہے بے خبر ہوتا ہے دل مینڈ سا رہتا ہے اور میموری بڑی پور رہتی ہے کیوں؟ کیونکہ جب وہ سینسٹیوی نہیں ہے اموشنل ہی نہیں ہے جب اموشنل اٹیچمنٹ ہی نہیں ہے اس کی ڈلنس ہے تو سینسٹیو تو ہوگا ہے جو پھر میموری بھی لوس ہوگی یعنی کہ اس کو پرانی بات کو یاد ہوگی نیا تازہ واقعہ نہیں یاد ہوگا کہ میں نے کل کیا کھایا تھا کل کیا پکا تھا تیسے نمبر پہ ارادہ پختہ نہیں ہوتا ارادہ پکا نہیں ہوتا کانٹ میں ایک ڈسیجن اپنے فیصلہ نہیں لے سکتے مطلب اگر بزار گئے ہیں تو کوئی چیز یا کسی ڈاکٹر کے پاس ہی گئے ہیں تو چاہے اندر جائے بغیر ہی آجیں ارادہ مطمن نہ ہوا یا دکان سے کوئی چیز پر چیز کرنے کی ہیں تو تینچا دکانیں پھڑی ونڈو شاپنگ کی اور گھر آ گیا ارادہ نہیں بنائے چیز لیں ایسا ہوتا ہے بلکل ایسا ہی ہوتا ہے بزار جائیں تو چیز لینے کا دل کرتا ہے لیکن بعد میں پھر ایسا زین ہو جاتا ہے خالی آدھ گھر چلے دیں خالی آدھ گھر چلے دیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے کہ ریزولیشن یہ پیشنٹ آپ کو جب آپ سمٹم لیں گے نا تو اس میں بتائے گا دیکھیں اولی بات تو ہے کہ الوپیتھک اور ہومپیتھک کے فرق کو سمجھیں الوپیتھک کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ ڈیپ مائنڈ سٹیٹ پر جا کے آپ کو میڈسن دیں وہاں پہ راج اتنا ہے کہ انہوں نے آپ کو ایک جب ڈاکٹر کیا کرے گا الوپیتھک کا جب اس کے پاس ہزار پیشنٹ ہوگا لائن میں وہ کس کس کے سمٹم لے گا شکر ادا کریں کہ ان کے دکانوں پہ اتنا راج نہیں ہوتا شاپس پہ کلینکس پہ وہ اپنے پیشنٹ کو سٹڈی کریں مائنڈ سمٹم پہ ان کو دوائی دیں اگر نام دینا تو اس سے نام بھی ہوتا ہے اور مریض کو کم بولنا پڑے آپ اسے بتائیں کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے مریض کو خود پتہ لگے کہ یہ ڈاکٹر بتا رہا ہے مجھے کہ یہ مسئلہ ہے تو اس سے اس کا اجگین بڑھتا دوائی کھانے پر ایلوپیتھک میں یہ نہیں ہوتا ہے انہوں نے جانا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر نے پوچھنا کیا آئیوں نے کہنا کبھر تھا اس نے تین چا دوائیاں لکھنی ہیں گولیاں بھی دینا مگر ہمارے پاس کیا اج جائے کیا خوبصورتی ہوں پہ تھی کہ ہم مائنڈ لیول پر ریمیڈی سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے سمٹمز لے گئے یہ بڑا آسان ہوتا ہے مگر اس کے لیے پیکٹس کی ضرورت ہے آپ کا پیشنٹ آنے چاہی ہیں آپ اسے پوچھیں کہ پیشنٹ ہی نہ آئے گا تو آپ کیسے پوچھیں اچھا پھر کیا رہتا ہے انہیں اگزائٹی رہتی ہے اس طرح بچینی رہتی ہے عجیب سین کو میں بتاتا ہو کیا ہے فیر اف کلیمٹی ہوتا ہے اس طرح خوف ہوتا ہے کچھ ہونا جائے کچھ ہو جائے گا ایک خوف سا بنا رہتا ہے اپنے اندر چوبیزگینڈ ہے یہ ہی رہتا ہے کیا خوف رہتا ہے یا ایسے کچھ ہو جائے گا کوئی نقصان ہو جائے گا یا جان نگا جائے گا جان بھی نہیں جائے یہ پھر آگیا فیر اف کلیمٹی مائنڈ کی ریزولیشن ہے مائنڈ پختا نہیں ہے ارادہ بنتا نہیں ہے پکا یقین نہیں ہے وہ مائنڈ کی ہرڈل سامنے آ جاتی ہے تو مینٹل موشن سیمٹمز جو ہے نا زیادہ اپنے اروج پہ کاب ہوتے ہیں گریف ایٹس کی جو زیادہ تر ایگریفیشن ٹائم ہے نا وہ مورننگ ہے صبح وقت اٹھیں گا نا تو بس ایک بڑڈا نہیں لے کے اٹھیں اپنے جسم کا بوجھ ہی لے کے اٹھیں کام پر جانا کوئی دل نہیں کر رہا سوستی ہے صبح کوئی بھی مسئلہ زیادہ مدر صبح اٹھیں گا نا کہا جاؤ اے کلو دن ہی تو پھڑ کے لے صبح صبح مجھے کام کہا دی اور اپنے کام پر جانا برڈن لگتا لے بر کرنا برڈن لگتا صبح کو ایموشن سیمٹم ایموشن ہوتے نہیں ہیں صبح کا ٹائم کوئی اچھی بات نہیں کرنے نہیں ہے اچھی بات کرنا بھی نہیں پسند صبح کا ٹائم اٹھ کر مرک سال میں بھی یہ چیز ہے مرک سال میں بھی صبح اٹھ کے ایک دو گھنٹے تک کمزوری رہتی ہے نقاط رہتی ہے بات کرنے کو بھی نہیں دل کرتا اسی طرح گریف فائٹس کے اندر ہے صبح اٹھ کے مسئلہ ہوتے ہیں جس طرح آرسینک میں رات کو مسئلہ آ رہے ہیں نا گریف فائٹس کا مسئلہ یاد اٹھ میں صبح کو بات کرنے کو دل نہیں کرتا اور رات کو بیٹر فیل کرتے ہیں جب جو جو رات ہوتی ہے نا کہتے ہیں بس اب ٹھیک ہے کیوں کیونکہ وہ بوجھ ختم ہو گیا تھا دن کی فٹیگ لیبر ختم ہو گئی تھی اب چار پہ ہوتی ہے رام کرنا ہوتا جو بڑی کی حالت ہوتی ہے نا اب وہ چار پہ اسے مل کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جسم کی تکاور نم نیس سستی اترے گی میں سو جاؤں گا ٹھیک ہے تو میوزک میک دم ورس میوزک ان کو بگاڑ سکتا زیادہ میوزک شور شابہ ان کو پسند نہیں ہے فوٹو فوبیا بھی ہے نا کیونکہ تیز روشنی پسند نہیں ہے تیز لائٹ کی طرف دیکھنا پسند نہیں ہے چندے آ جائیں گے آنکھیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے دیکھ ایسے نیرہ آ جائے گا فوٹو فوبیا آ جاتا ہے اسی طرح میوزک میں بھی پرابلم ہوتا ہے اسی طرح ان کو میں نے بتایا تھا کہ ان کے جو تھک ڈسچارجز ہوتا ہیں ڈسچارج نہ تھک ہوتا ہے اوزنگ کرسٹنگ اگر اگزیمہ ہو گیا خارش ہو گیا تو اس سے ایک چپ چپا سا مواد نکلے گا خارش سے تو وہ وہاں پر کرے فارٹس کی ایک ڈوس دے ہیں وہ اگلے دن رک جاتا ہے ڈسچارجز اسی طرح کیلوائیڈز ہوتا ہے ان کو بچپن میں بن گئے ہوتا ہے کسی خرابی کو ایسے جلد کی خرابی ہے فولڈنگز کے اوپر جو ہے نا جوائنٹس کی فولڈنگز کے اوپر وہاں پر مسئلہ ہو سکتا ہے جلد کا مسئلہ ہو سکتا ہے جلد ان کی اچھی نہیں رہتی جس طرح ماربل کا پتھر ہے نا گریف آٹس کا اس کے اندر آپ دیکھیں نا کہ لائنیں ہیں اسی طرح سکین کے اوپر لائنز آتی ہیں ان کے ٹھیک ہے اس کے طرح اس طرح مارجن آف سکلپ یہ ان کی جو یہ ہے سکلپ کھوپڑی اس کی جو مارجنز ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو اکثر اگزیما یا کوئی اس طرح کی فولڈنگ کے اوپر آپ کو یہ کانوں کے پیچھے اس طرح کی چیز نظر آئے گی جو جلد کے مسائل کو پیدا کرتی ہے اب ان کو گریف آٹس دی ہے بہتر ہو گیا انہی تو ان کی کھوپڑی ہے یہ ہے نا بال اس کے ساتھ سے ایک تیس ہی جمعیت ابھی گریف آٹس میں دی ہے بہتر ہوا ہے اچھا اسی طرح ہی سپریشن آف ارپشنز یاد رکھیں کہ اگر کسی کو ڈسچارج ہو رہا تھا خارشیں ہو رہی تھی آپ نے انٹی بارٹک کھا لی ہے وہ دب گیا اس کے بعد آپ کو مسئلے ہیں تو گریف آٹس اس کو بہتر کر دے گی ارپشنز کی جو سپریشن ہوا نا میڈسین کھا گیا بہتر کر دے گی ڈی فارمیلیٹیز آف نیلز یہ بڑھا ہوتا ہے ناکھن جو ہیں نائنے کٹے پھٹے ہوتے ہیں گروہ ٹھیک نہیں ہوتی ناکھن ایکول نہیں ہوتے ان کے ایجز ایکول نہیں ہوتے تو ناکھن ان کے دیکھتے ہیں ہم کیسے ہیں جوتی سے باہر نکال لیں اپنی دونوں جوتیوں سے ادھر کریں اس کو کلوز کریں یہ دیکھیں پاؤں کے ناکھن دیکھیں ایکول نہیں ہیں سٹیبل نہیں ہیں روہ ایجز ہیں پھٹے پھٹے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہوگا تو اسی طرح ہی نمبنیس آف ایکسٹیمیٹیز ہوتی ہے یہ جو ہاتھ پہ ہوتا ہے نا ان کے ٹنگیں ان میں سون پان ہوتا ہے یہ ٹنگیں سون ہوتی ہیں ہوتی ہیں بازو ہو جاتے ہیں ہاتھ تو یہ بڑا اور بھی بڑے میڈیسین میں نمبنیس ہے مطلب کونیم کے اندر نمبنیس ہے اکونیٹ میں ہے جل سیمیم میں نمبنیس ہے لائکوپوڈیم میں نمبنیس کے ساتھ باز کا تو جس طرح چوبن ہے وہ بھی ہوتی ہے تو سویاں سے چوب رہی ہیں تو نمناس کو یاد رکھیں جب کونسٹیپیشن ہو بندہ فٹیگ میں ہو ڈال ہو موٹا ہو اور لیبر والا پرسن ہو تو گری فائٹس اس کو حل کر دے گی عرشہ اب آجتے ہیں ان کی فوڈ کی طرف یہ بڑا مسئلہ ان کو ابرجن ٹو سارٹ سویٹ اور فش پورے مٹیریاں میڈکا کے اندر پوری جتنی مٹیریاں میڈکا اس کے اندر اکیلی گری فائٹس ایسی رہے مٹی ہے یہ یاد رکھیں جتنے ہو بیس ہیں سوڈنٹس ڈاکٹرز کہ پورے مٹیریاں کے اندر تین ہزار دوئیاں چار ہزار دوئیاں اس کے اندر اکیلی گری فائٹس ایسی ہے جس میں نمک سے بھی میٹھے سے بھی اور مچھلی سے بھی ابرجن زیادہ پسند نہیں ہے نہ زیادہ نمکین نہ زیادہ میٹھا اور نہ ہی مچھلی پسند کیا ہے ڈیزائر آف چکن چکن کی بڑی شدید خواہش ہوتی ہے چکن لگ پیس کھانے گی چیسٹ پیس کھانے گی چکن کھاتے ہیں بڑا گوشت کھاتے ہیں یعنی ادھر میٹ بساندہ مٹھا کیا ہوتا ہے مٹھا کھا گیا مٹھا کھا گیا بیڑ میں درد ہوتی ہے میدہ باری ہو جاتا ہے جسم میں آثرا نہیں رہتا مٹھا کھاتے ہی ایسا ہوتا ہے اور بہت زیادہ نمک اچھا نمک کر زبان پر ڈالیں پھر کھاتے ہیں اس کا ساتھ کچھ ویڈیوز یعنی کو یاکھیں ایسے ہوتی ہیں لیبر میں نا تو بی بی کم ہوتا ہے نمک تھوڑا سا ان کو سکون دے دیتا ہے مگر یہ چیزیں زیادہ نہیں کھا سکتے فش سویٹ اور ساڈ اب جب ہم فوڈ پہ آتے ہیں نا تو اس میں پلسٹیلا فیرم اور گری فائٹس کو لے کے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا ہے کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پلسٹیلا کو بگاڑ دیتی ہیں فیرم میں انڈے سے اللہ جی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح ہی گری فائٹس کو لے کے ہم تنفیوز ہو جاتے ہیں مگر آپ کی جو دوسرے سیمٹم گری فائٹس کی ملتے ہیں تو گری فائٹس پر دیں ریسٹلیس فیٹ ہوتے ہیں پاؤں میں بچینی ہوتی ہے کانگوں میں بچینی ہوتی ہے زنکم کی طرح آپ یہاں پہ زنکم سکر دیتے ہیں کہ زنکم دیں جبکہ اوپر بندہ کیا تھا اس کا وزن زیادہ تھا سارا پاؤں پہ پڑھا ہوا ہے گھٹنوں پہ پڑھا ہوا ہے بیسٹلیس تو نہیں ہے اس کو ایک سیمٹم ان کو بڑھا آتا ہے کہ شور کے اندر نا ان کو آواز زیادہ صحیح سنائی دیتی ہے خموشی میں آواز کم خموشی کے اندر آواز تو شاید نہ سنیں وہ اپنے کسی ڈلنس یا مائنڈ سٹیٹ کے اندر ہوں مگر شور کے اندر ہوتے ہیں باہر ہوتے ہیں تو آواز سنائی جاتی ہے کان میں بہتر اور پیچھے کی بات یاد ہوتی ہے تازہ بھولی ہوتی ہے اور گیٹ فلنس پڑی ہوتی ہے دماغ کی نا ٹھیک ہے تو یہ جو میں نے سمٹم تائیں ایسی ہیں بلکل ایسی ہی ہے جی بلکل ہے ہم ان کو اس بنیاد پر گریف فائٹس دیتے ہیں ون ام دیتے ہیں کیونکہ مائنڈ اور باڈی دونوں کی سمٹم آ رہے ہیں تو ڈوز ہم ون ام کی انتخاب کریں گے انشاءاللہ کافی ہے بہتر ہو جائیں گے اسے ان کی سکن کی فولڈنگ یہ وہ اس بار گرمیوں کے اندر گرمیوں میں آپ کو یہ ہو جاتا ہے جس طرح لگا سا کہتے ہیں لگ گندہ یا خارش ہو جاتی ہے جس سکن کی مسئلہ جاتا تھا گال سٹ جانا ٹھیک 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 اس بار پہلے کی نسبت کم نکلا ہے کہ اتنے نکلا نہیں پہلے سے بہتا نکلا ہے پہلے ادھر تھا نکلا تھا یہ دونوں سانڈوں کے اب جو پیچھے نکلا ہے دیکھا گریف فائٹس کے اندر یہ سمٹم کے خارش کا کہیں ہیں سکن فولڈنگ کا بڑا اہم رول ہے یہ بھی انشالہ اس کا ان کا بہتر ہو جانا تو یہ تھی گریف فائٹس اور میں نے پوٹینسی بھی بتا دی کونسی انتخاب کریں کیونکہ ریمیڈی ایک سنگل ہم ڈسکس کر رہے تھے تو سنگل ریمیڈی من کو یہ دیں گے انشالہ اس سے بہتر ہو جائیں گے